اسلام علیکم ڈس ڈاکٹر وسیم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پچھلے کئی سالوں میں جو ترقی ہوئی ہے اور لوگوں نے گاڑیوں کا استعمال اور پھر یہ دن بہ دن کھلتے ریسٹورنٹس یہ جو جنگ فوڈ ہے اس کا بے دریغ استعمال اور یہ جو پوڈر والے دودھ کی چائے اور مطلب اتنی ساری چیزیں جو چینج ہوئی ہیں نا تو اس نے ایک چیز کو بڑھایا ہے آپ کے جسم کے اندر جس کا نام ہے انسولین ریزسٹنس بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ انسولین ریزسٹنس ہے کیا انسولین ریزسٹنس کا مطلب ہے کہ آپ کے خون میں انسولین کا لیول جتنا ہونا چاہیے تھا کم اب اس سے زیادہ ہے جو آپ کے لیے نقصاندے ثابت ہو رہا ہے ہر مفید چیز جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ نقصاندے ہو جاتی ہے تو وہ انسولین جس کا لیول دو ہونا چاہیے تھا جب وہ زیادہ ہے اب آپ کا جسم زیادہ انسولین بنا رہا ہے پروڈیوز کر رہا ہے تو اب وہ آگے جا کے آپ کے جسم میں مختلف قسم کے نقصانات کریٹ کر رہا ہے بہت ساری اس کی وجہ سے آپ کو پرابلمز ہو رہی ہیں جیسے کہ بلڈ پریشر جیسے کہ مٹاپا جیسے کہ شوگر جیسے کہ فیمیل میں جو بانچپن کا مسئلہ ہے جیسے کہ حافظے کی کمزوری جیسے کہ یورک ایسٹ کا مسئلہ یہ جتنی بھی میٹابولک بیماری ہے ان سب کی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے یعنی کہ خون میں انسولین کا لیول زیادہ ہونا ہے آج کی ویڈیو میں جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک چیز جو ہم نے سمجھنی ہے کہ اگر ان سب بیماریوں کی وجہ ایک ہے تو علاج بھی ایک ہے یعنی کہ اگر ہم انسولین کا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے جسم میں اس وقت انسولین کتنی ہے اور اس کو ہم نیچے لانا شروع کرنے دو ماہ میں تین ماہ میں اور آئیڈیل جو اس کے لیولز دو ہونے چاہیے وہاں پہ لے آئیں تو ہم ان ساری بیماریوں سے اللہ کے حکم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وجہ ایک ہے تو علاج بھی ایک ہے تو آج ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جسم میں انسولین ریزسٹس بڑھاتی ہیں صرف خوراک نہیں ہے اور بھی بڑی چیزیں ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں پہلے نمبر پہ جو میں بات کروں گا نا کہ جو وجہ بنتی ہے انسولین بڑھانے کی وہ ہے ہمارا یہ جو کلچر ہے کہ جس میں اکثر لوگ جب باہر ملک سے آتے ہیں ان کی ڈائیٹ سیٹ ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم پاکستان آئے ہیں ہم کھاتے نہیں ہمیں کھلایا جاتا ہے رشتہ داروں کے پاس جانا ہوتا ہے ہر گھر میں آپ کے لئے کھانا انتظار کر رہا ہوتا ہے آپ ان کو لاکھ دفعہ بول دیں کہ بھئی ہم نے ابھی ناشتہ کیا وہ لیں گے نہیں تھوڑا سا کھا لیں پھر ایک اور جگہ جائیں گے یعنی کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانا منچنگ کرنا کہ ابھی کھائے ہیں پھر دو تین گھنٹے بعد پھر کھائیں گے پھر دو تین گھنٹے بعد کھائیں گے یاد رہے کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کے لب لبے سے انسولین ریلیز ہوتی ہے تو جتنی زیادہ دفعہ آپ کھائیں گے اتنی زیادہ انسولین ریلیز ہوگی تو ایک چیز جو آپ نے ٹھیک کرنی ہے کہ روزوں کی طرف آنا ہے یہ جو پانی والے روزوں کا کانسپٹ ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ اس کی طرف آنا ہے جتنا آپ ایک کھانے اور دوسرے کھانے کی بیچ میں وقفہ بڑھائیں گے اتنی انسولین کے لیولز نیچے آئیں گے تو یہ جو بار بار کھانا ہے یہ جو مروت ہے یہ جو ہم مروت میں محبت میں مارے جاتے ہیں کہ ہم کھاتے نہیں ہیں ہمیں کھلایا جاتے ہیں تو جو میزبانی کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ذرا مہمان کی صحت دیکھ کہ اس کو کھانا پیش کیا کریں کیونکہ صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ فریکونٹلی کھا رہے ہیں نا تو انسولین اوپر جائے گی دوسرے نمبر پہ جو وجہ بنتی ہے وہ ہے یہ ملاوٹ زیادہ پروسسٹ فوڈ کہ لیٹسے اگر میں ایک چکن پیس کھا رہا ہوں کم سے کم انسولین ریلیز ہوگی اس سے بھی کم انسولین ریلیز ہوگی اگر میں ایک انڈا زردی سمیتھ کھا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن اگر میں روٹی کھاؤں گا تو انسولین زیادہ ریلیز ہوگی اور اگر اس روٹی پہ میں گھی بھی لگا دوں تو اتنی تیزی سے سپائک کرے گی انسولین نا کہ آپ کے جسم میں شدید انسولین ریزسٹنس ہو جائے گی تو جو خوراک کا انتخاب ہے نا جیسے میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ پروٹین اور فیٹ کو اگر آپ ساتھ رکھیں گے یعنی کہ اگر آپ فرائیڈ انڈا کھائیں گے تو انسولین کو اتنا سپائک نہیں کرے گا آپ کے لئے فائدہ مند ہے لیکن اگر وہی انڈا آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں گے یا کاربو ہائیڈریٹ کے ساتھ کھائیں گے تو وہ انسولین کے لیولز کو سپائک کرے گا تو جو خوراک کا انتخاب ہے نا یہ بھی بڑا ضروری ہے فاسٹنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کارب ڈائیٹ پہ جائیں گے لوگ کارب ڈائیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ خوراک جس میں فروٹس کم سے کم ہے روٹی کم سے کم ہے چاول کم سے کم ہے یعنی کہ ایسی ڈائیٹ کے جس میں تیس ویسد سے ٹوٹل جو آپ خوراک لے رہے ہیں تیس ویسد سے کم کیلوریز کاربو ہائیڈریٹ سے آ رہی ہیں تو اس کو ہم لوگ کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹ کہتے ہیں تو اس ڈائیٹ کی طرف آپ آئیں اس سے بھی آپ کی انسولین کے لیولز نیچے آئیں گے تیسرے نمبر پہ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم واک کرتے ہیں اور بہت زیادہ واک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اگر ہم ان کے مسلز دیکھیں بازو کا مسل دیکھیں تو وہ بالکل ایسے لٹکا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ فیٹی مسلز ہو گئے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پتھے فیٹی ہو گئے ہیں اور پتھے لٹکے میں ہیں اور وہ پراپر ٹون نہیں ہے ان میں طاقت نہیں ہے تو آپ کے جسم کے اندر ایک سورس بن گئی ہے انسولین ریزسٹنس بڑھانے کی یہیں صحیح انسولین ریزسٹنس بڑھے گی تو اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے ہم نے مسلز کی ایکسرسائز کرنی ہے ہم نے ڈنڈنڈ نکالنے ہے ہم نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے ہم نے ڈنبلز خرید کے اس کے ساتھ ایکسرسائز کرنی ہے ہم نے اپنے پتھوں کو مضبوط کرنا ہے جب ہمارے مسلز ٹون ہو جائیں گے ہارڈ ہو جائیں گے باڈی بیلڈنگ صرف اچھا دکھنے کا نام نہیں ہے یہ جو ٹریننگ ہے مسل ٹریننگ بلکہ یہ بہت بڑی صحت کا نام ہے اس کو ہم نے باڈی بیلڈنگ جو دکھاوے کی باڈی بیلڈنگ ہے اس سے بہت آگے نکل کے سوچنا ہے اور کوئی ایج نہیں ہے 20 سال 15 سال کسی بھی ایج سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے بس اس فیٹی مسلز کو پراپر ٹرین کرنا ہے اور اس کو پراپر ٹون کرنا ہے تاکہ آپ کی وہ ایک ہارڈ ایتلیٹک لوک آجائے اس سے نہ صرف آپ دکھنے میں اچھے لگیں گے بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ کئی گناہ زیادہ آپ کی انسولین ریزسٹنس نیچے آئے گی تو اگر آپ صرف ووک کرتے ہیں تو یہ ادھور ہے اس کے اپنے فائدے ہیں لیکن یہ ادھوری ایکسرسائز ہے اگر جہاں تک انسولین ریزسٹنس کی بات کریں اور ایک اور چیز کے جب ہم ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں اپنے اندازے سے اپنے حساب کے ساتھ تو میکینیکلی ہی انسولین کے کام ہے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنا تو اگر مسل ٹریننگ کے ساتھ میکینیکلی شگر اندر جا رہی ہے تو انسولین کی ریکوائرمنٹ کم سے کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک دوسری سائنس ہے تو مسل ٹریننگ سٹارٹ کریں کیونکہ صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے ایک اور چیز جو کہ وجہ بنتی ہے انسولین ریزسٹنس کی اور اس کے اوپر میں ایک سٹڈی آپ کو بتا دوں کہ ایک سٹڈی ہوئی دیس میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگوں کو جگایا گیا کہ ان کی نیند پوری نہیں تھی خوراک ان کی اتنی تھی فیزیکل ایکٹیوٹی ان کی اتنی تھی بس ایک چیز جو تھی وہی تھی کہ ان کو پروپر سونے نہیں دیا گیا اور پھر دیکھا کہ کچھ ہی عرصے میں وہ پری ڈائیبیٹک ہو گئے یعنی کہ شگر کی طرف جانے لگے یعنی کہ نارمل ایج بی ایون سی سے بات پری ڈائیبیٹیز کی طرف چلی گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس بڑی تو اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کھا بھی صحیح رہے ہیں ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں اور نیند پوری نہیں ہے کوئی بھی اس کا ایکس کیوز آپ دے سکتے ہیں کام کا لوڈ ہے جو بھی انسان طرح طرح کے ایکس کیوزز دیتا ہے تو یاد رہے کہ نیند کو بھی پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو جہاں پہ ہم ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ نیند وہ حصہ ہے جس کو بالکل توجہ نہیں دی گئی تو ہم نے ایک اچھی ڈیپ سلیپ لینی ہے تاکہ ہمارے انسولین کے لیولز نیچے جائیں اور ہم آنے والی بیماریوں سے نہ صرف بچ سکیں بلکہ اگر کرنڈلی کسی بیماری میں ہے تو اس کو ہم ٹھیک بھی کر سکیں میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں یہ میں پچھلے تین سالوں کا میں آپ کو جو میرا ابھی تجربہ ہے جس میں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ڈیابیٹک پیشنٹس کو بڑا فائدہ ہوا اس میں سب سے زیادہ فائدہ کن کو ہوا جنہوں نے ڈائیٹ کی ایکسرسائز کی اور پھر کہتے ہیں کہ اس دن تو مجھے ایک صاحب آگے کہتے ہیں اب یہ پتہ نہیں اردو کا صحیح ورڈ ہے کی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے خوابیدہ قسم کی نیند آتی ہے یعنی کہ اب مجھے وہ اچھے خواب بھی آتے ہیں اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو ساتھ ساتھ ان کو میکسیمم ریزلٹس ملے توانائی بھی بحال ہوئی جتنے کہ جتنے یہ جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ بھی نارمل ہو گئے یعنی کہ انٹرنلی اور ایکسرنلی ہر لحاظ سے وہ فٹ ہو گئے تو نیند پر خصوصی توجہ دینی ہے نیند بہت زیادہ ضروری ہے ایک اور وجہ جو بنتی ہے انسولین ریزسٹنس کے زیادہ ہونے کی یا خون میں انسولین زیادہ ہونے کی وہ ہے پریشانی کا لینا بہت زیادہ سٹریس کا لینا اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کو کوئی کاروبار میں لاؤس ہوا ہوتا ہے یا کوئی فیملی کی طرف سے کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کوئی اس کے علاوہ جائدات کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اتنی پریشانی لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ سٹریس میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی نہ صرف آپ کی انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور ایشوز بھی ہوتے ہیں بہت سارے تو یہ جو سٹریس ہے اس کو بینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آپ پراپر سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں آپ پراپر جو ہے کاؤنسلنگ کروائیں اپنی کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پینل میں بھی سائیکولوجسٹ موجود ہیں لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جتنا نیگیٹیوٹی ہے جو پریشانی ہے جب تک آپ نے کنٹین کر کے رکھی ہوئی اپنے اندر تو وہ آپ کو بڑا نقصان دے رہی ہے تو آگے جا کے خدا نخواستہ شگر بھی ہو جانی ہے تو اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو ڈریکشن دیں اس کو ڈسکس کریں پراپر ایکسپرٹس کے ساتھ تاکہ آپ بہتر محسوس کریں تو سٹریس بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے انسلنگ کے لیوز بڑھانے کی تو اس پہ بھی آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے آخر میں جو چیز بہت جو ہے ایک ایسی وجہ ہے جس کی اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا یا انسلنگ ریسنس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہ انہوں نے نمک بالکل ہی اپنی ڈائیٹ سے اٹھا دیا تو نمک بند نہیں کرنا نمک بدلنا ہے اگر میں اپنے کھانے میں نمک کو جو ہے بلکل بند کر دوں گا تو میرے خون کے اندر ایک ہارمون ایلڈاسترون اس کے لیولز بڑھ جائیں گے اور وہ زیادہ مادنیات اور زیادہ پانی کو ہولڈ کرے گا آپ اپنی باڈی کو ٹرک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ سے زیادہ سمارٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ پراپر اس ترتیب سے سیٹ ہوئی ہے کہ وہ آپ جو ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں وہ الٹا آپ کو الٹا پڑ جاتے ہیں تو آپ نے نمک کو بدلنا ہے کیونکہ جب ہم لو سالٹ ڈائیٹ پہ ہوتے ہیں تو اس سے بھی انسولین ریزیسنس بڑھتی ہے تو ہم نے نمک کو بند نہیں کرنا نمک کو بدلنا ہے پنک سالٹ کی طرف آنا ہے ہاں یہ پروسس جو سالٹ ہے اس کو ہم نے ہٹانا ہے وہ بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ جو ایک بلکل اگرسیو اپروچ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی نمک نہیں لینا تو بلکل نہیں لینا اور اگر کھانا ہے تو پھر سارا ہی ملاور زیادہ کھانا ہے تو اپنی ڈائیٹ کو جہاں اپنے فیٹس کی سورس کو چینج کرنا ہے پروٹین کی سورس کو چینج کرنا ہے وہاں پہ جو نمک آپ اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں یوز کر رہے ہیں وہ بڑا سر ڈالتا ہے آپ کی صحت کی اوپر تو آپ نے سالٹ کو بند نہیں کرنا بدلنا ہے اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاک سب آپ انسولین کی بات کرنا ہے تو ہمیں تو شگر نہیں ہے انسولین ریزیسٹنس خون میں انسولین کا زیادہ ہونا صرف شگر کاؤز نہیں کرتا میں ایک دفعہ پھر بتا دوں تھائرائیٹ کو بھی ایفیک کرے گا آپ کی بلڈ پریشر کو بھی ایفیک کرے گا بلڈ پریشر کو بھی بڑھائے گا اس کے علاوہ آپ کا جو کولیسٹرول ہے اس کی کالٹی کو بھی خراب کرے گا دل کی بیماری کو بھی بڑھائے گا اس کے علاوہ مٹاپہ اگر آپ کو بہت زیادہ وزن آپ کا بڑھا ہے تو آپ انسولین ریزیسٹنٹ ہیں اسی طرح سے فیٹی لیور اسی طرح سے یوریک ایسٹڈ اسی طرح سے پولیسسٹک ویرین سنڈرو اسی طرح سے الزائیمر اس کو ٹائپ 3 ڈائیبٹیز کا نام دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی میموری کے جو آپ کا جو کاغنیٹیو ڈیکلائن ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی انسولین ریزیسٹنس کو ہی جو ہے کسوروار ٹھہرائے جا رہا ہے بڑی تحقیق ہو رہی ہے اس کے اوپر تو جب میں انسولین ریزیسٹنس کی بات کرتا ہوں تو صرف شگر کو میں نہیں ٹارگٹ کر رہا ہوں میں ان ساری بیماریوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جس سے آج کل کا انسان گزر رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا فوراں سے سبسکرائب کا بٹت دبا دیں ویڈیو لائک کریں اور ویڈیو شیئر کریں اپنے اہل و ایال کے ساتھ کیونکہ جتنا ہم بیماریوں کے بارے میں جانتے جائیں گے جتنا ہمیں رائٹ انفرمیشن ملتی جائے گی اتنا اتنا ہم ان بیماریوں کو اللہ کی حکم سے شکست دے سکیں گے ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بدلنا ہے دعا میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اللہ حافظ